اسرائیل کا شمالی غزہ میں روزانہ چار گھنٹے لڑائی میں وقفے پر اتفاق غزہ شہر میں اسرائیلی فوجیوں اور حماس کے درمیان شدید لڑائی اسرائیل کا حماس کے فوجی گھڑھ پر قابو پانے کا دعویٰ امریکی سریخارجہ کی شمالی کوریا اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے اور خطرناک فوجی تعاون کی مضمت بائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے لڑائی میں روزانہ چار گھنٹے کے وقفے پر اتفاق کیا ہے تاکہ شمالی غزہ کے رہائشی جنگ سے فرار ہو کر محفوظ علاقوں میں جا سکیں قومی سلامتی کانسل کے ترجمان جان کربی نے جمعیرات کو نامانگاروں کو بتایا کہ اسرائیل ہر روز شمالی غزہ کے علاقوں میں چار گھنٹے کے وقفے پر عمل درامت شروع کر دے گا اور وقفے سے تین گھنٹے پہلے اس کا اعلان کیا جائے گا جمعیرات کو غزہ شہر میں اسرائیلی دستوں اور حماس کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے مغربی جبالیہ میں دس گھنٹے کی اس شدید لڑائی کے بعد فلسطینی اسکرت پسند گروہ حماس کے ایک گڑ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے راکٹ سے چلنے والے گرنیٹ لانچنوں اور ایسالٹ رائفلوں سے لیس حماس کے جنگجوب محصور علاقے کے شمال میں اسرائیلی فوجوں کے ساتھ جھڑپوں میں ملوث ہیں جنہیں بکتر بند گاڑیوں کی مدد حاصل ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ درجوں اسکرت پسند مارے گئے ہیں جبکہ زمینی کاروائی میں اسرائیلی فوجوں کی مجموعی ہلاکتوں کی تعداد چونتیس ہو گئی ہے دوسری جانب فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ جمعیرات کو مخربی کنارے کے شمال میں جنین پر اسرائیلی حملے کے دوران چھے فلسطینی ہلاک ہو گئے ہم وائس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مقاتب ہیں امریکی وزرخارچہ انٹینی بلنکن نے شمالی کوریا اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے اور خطرناک فوجی تعابن کی مضمت کرتے ہوئے کہا بلنکن نے جنوبی کوریا کے وزرخارچہ پارک جن سے ملاقات کے بعد سول میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ ہم دونوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ملکوں کے لیے بھی گہری تشویش کا باعث ہے جنوبی کوریا کے عالی حساس ادارے کا خیال ہے کہ شمالی کوریا نے اگست کے آغاز سے اب تک ماسکوں کو دس لاکھ سے زیادہ توپ کے گولے بھیجے ہیں جو اس کے بقول روس کی جنگ کے لیے تقریباً دو ماہ کی سپلائی کے برابر ہیں بلنکن نے کہا کہ بدلے میں روس شمالی کوریا کے فوجی پروگراموں کے لیے ٹکنالوجی اور مدد فراہم کر رہا ہے ایران نے جمعیرات کو سنتی ممالک کے گروپ جی سیون کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ تہران حماس کے اسکرط پسندوں کی حمایت بند کرے اور ایسے اقدامات نہ کرے جس سے مشرق وستا غیر مستحکم ہو تہران کا یہ بیان ترقی آفتہ ممالک کے ٹوکیو میں ہونے والے وزراء خارجہ کے اجلاس کے ایک روز بعد آیا ہے جس میں اسرائیل اور حماس جنگ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر وقفے اور رہداری کی حمایت کا اظہار کیا گیا تھا جمعیرات کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اس گروپ کے بیان کی سخت مضمت کی جس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، کینیڈا، اٹلی، فرانس اور جاپان شامل ہیں ایران نے جو حماس کی مالی اور اسکری حمایت کرتا ہے اسکریت پسند گروپ کے اسرائیل پر حملے کو ایک کامیابی قرار دیا ہے لیکن اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے ہم بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے جمعیرات کو مغربی ملکوں پر غزہ میں شہریوں کی ہلاکنوں کے حوالے سے کمزور موقف رکھنے کا الزام لگایا اور مسلمان ملکوں سے اسرائیل کے اقدامات کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی اردوان نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ جنگ بندی پر عمل درامت اور تنازے کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اپنی صفارتی کوششیں جاری رکھے گا ریاض میں ہونے والی ایک نومک کانفرنس میں سعودی عرب کے وزیر طوانائی نے افریقہ کے ساتھ اپنے ملک کے گہرے تعلقات کو سراہا ہے شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان السعود نے کہا کہ افریقہ ہمارے سماجی تانیبانے کا حصہ رہا ہے اور رہے گا کانفرنس کا مقصد خوراک کا تحفظ رات سنت کانکنی اور تجارت میں تعابون کو فروغ دینے جیسے اہم شعبوں میں تعابون کے ذریعے سعودی عرب اور افریقی شراکتداری کو مضبوط بنانا ہے اور میکسیکو ونیزویلا کیوبا اور ہیٹی سے تعلق رکھنے والے تقریباً تین ہزار ترکین وطن نے بودھ کو امریکی سرحد تک پہنچنے کے لیے ٹرانزٹ یا ایکزٹ ویزے کا مطالبہ کرتے ہوئے میکسیکو کی ایک مرکزی شہراح پر ٹریفک کو بلوک کر دیا تارکین وطن کا قافلہ تیس اکتوبر کو گویٹے مالا کی سرحد کے قریب سے پیدل چل کر امریکہ کی جانب روانہ ہوا جس میں بہت سی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں مارچ کے منتظمین میں سے ایک کارکن کا کہنا تھا کہ ناکابندی جاری رہے گی کیونکہ تارکین وطن مجرموں سمگلروں اور بھتہ خوروں سے خوف زدہ ہیں اور اگر وہ چلتے رہے تو ان کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ زیبران جھا اور ایڈیٹر ندیم یاکوب کو اجازت دیجئے